موسیقی بڑا اچھا تھا اگر انسان کسی کے اس میں دباؤں میں نہ آئے اور آپ وہی کریں جو قانون اور انصاف کا تقاضہ ہے نہیں بلکل نہیں میں تو سمجھتی اور لوگ بڑے خوش ہوتے تھے بہت میرے پاس کیسز بھی آتے تھے اور میں ڈسپوزل بھی بہت کرتی تھی جب بن جاتے ہیں نا لوگ وہ کہتے ہیں بس اب ہم جج بن گیا یہ ٹرمز ہوتی ہے کہ ٹو انجوئی دی آفیس آف جج کہنے کا ایک مطلب طریقہ تو میرے پاس تو وقت بھی تھوڑا تھا کیونکہ پہلے بھی میں کچھ ڈھائی سال رہی اس کے بعد وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئی کیونکہ وہ میرے پاس پوری پیریڈ نہیں تھا پھر دوسری باری بنی تو پھر تو میں ریٹائرمنٹ کے بہت قریب تھی دو سال اور میں پھر گریب بڑا لوگ کہتے تھے کہ جی آپ چلی جائیں گی خاص طور پر خواتین تو ہمارا کیا بنے گا میں نے کہا اچھا بنے گا انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کرے گا کوئی جج جو ہے نا دوسرے سے مختلف نہیں ہوتا ہر ایک نے قانون اور انصاف کرنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہوگا ہر رہو صبح جو میں بیٹھتی تھی نا کرسی عدالت کی تو میں دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالی مجھ سے غلطی تو انسان کرتا ہے نا انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی حمد دے تو مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میرے بعد ایک عدالت دنیا میں اور ہے سپریم کورٹ تو اگر کسی کے ساتھ کسی وجہ سے سیون نا انصافی ہو جائے تو کم سے کم اور عدالت تو ہے لیکن کچھ کم و بیش کیس تھے جن میں کبھی عدالت نے کیا ہو اس کو ریویو یا دوسری جائدمنٹ کی ہو اللہ کا شکر ہے اچھا ہی گزر کیا کوئی خاص ایسا میرے ذہن میں آتا ہے نمی بڑے کیسز تھے کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا تھا اور مجھے پتا بھی تھا تو جتے زیادہ سے زیادہ ڈسپوزل ہو سکتی تھی وہ میں روز کر دیتی تھی اور یہ میں نے شوہر سے سکھا تھا جب یہ عدالت کرتے تھے نا کبھی کوئی کیس گھر نہیں لے کے آتے تھے دفتر میں بیٹھے رہتے تھے ڈکٹیشن دے کے اسی وقت پھر اس کو دست کر کے گھر آتے تھے ایک تو یہ کہ سائل انتظار میں ہوتا ہے کہ فیصلہ ملے تو میں نے تو یہ طریقہ بنایا تھا کہ اگر بہت لمبا فیصلہ نہیں دینا تو میں عدالت میں لکھوا دیتی تھی تاکہ وکیلوں کو پتا ہو اور اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو ان کے اختلاف میں ہے اور وہ کہیں نی جی ایسا نہیں تھا یہ ایسا تھا تو میں کہتی تھی اچھا جی یہ بات انہوں نے یہ کی ہے اس کو بھی بیچ میں ڈال لیتے ہیں تو تسلی ہو جاتی تھی لوگوں کو نہیں تو وہی کہتے ہیں کہ جا کے بیٹھیں پیچھے پتہ نہیں کس نے سفارش کی کس نے کیا کیا اور کئی دفعہ میں نے دیکھا تھا جس کئی کئی دن جیجمنٹ ریزرف کیا میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا ایک کیس مجھے یاد ہے جس میں میں ذرا چاہتی تھی دو کیسز میں جیجمنٹ ہو اس میں پھر بہت سی ریسرچ کرنے کے لیے پھر ٹائم چاہیا ہوتا مجھے یاد ہے ایک جیجمنٹ جو تھی میں نے ریزرف کی تھی تو اس میں پندرہ دن بیس دن لگے تھے دوسرے میں تاکہ پھر میں اپنی پوری کر سکو ریسرچ اور ان زمانوں میں ہمیں کوئی ریسرچ آفیسر نہیں ملتے تھے اب تو میں نے سنیا کہ عدالت ریسرچ آفیسر بھی دیتی ہے جن سے آپ یہ کام کرا سکتے ہیں اور یہ تو تب گوگل شگل بھی نہیں تھا یہ سارا کام خود ہی کرنا پڑتا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے ہو گیا اور وہ جو دو جیجمنٹس ہیں تو سپریم پورٹ نے بھی اپ ہولڈ کی تھی بیسے تو تقریباً ساری اپ ہولڈ کی ریپورٹنگ کرا دیتے ہیں کہ چھپ جا تو جو کوئی جیجمنٹ پھر وکیلوں کو لگتا تھا کہ یہ ہے جو تو وہ خود ہی بھیج دیتے تھے کہ یہ ریپورٹنگ ہونی چاہیے تو ریپورٹنگ جیجمنٹس بھی ہیں لیکن بس مجھے تو صرف یہ ایک احسوس ہے کہ زیادہ وقت میں یہ کام نہیں کر سکی اگر وہ بیچ میں سے ڈی نوٹیفائی نہ نہ ہو جاتی تو پھر میرے پاس کوئی بارہ سال ہوتے ہیں اور مجھے یاد ہے سردار اکبال صاحب ریٹائر تھے اس وقت ٹیف جسٹس مبارک دینے آئے تو مجھے کہنے لیے بیٹا آپ you will be the first woman judge to enter the Supreme Court لیکن وہ نوبت ہی نہیں ہے میں تو کہتی ہوں جتنا اللہ نے دیا وہ بھی میں کس باب کے مولی ہوں I was the first woman judge in دلہہ اور آئی کو کیونکہ ہم تینوں ایک ہی دن اوٹھ ہم نے لینا لیکن کیونکہ میری اوڑور ان دونوں سے تھوڑی زیادہ تھی تو میری پہل تھی میں سمجھتی ہوں کہ وکیل جو ہے نا وہ بہت ہو گئے ہیں ہاں نہیں materialis تو خیر ساری دنیا ہی ہو گئی ہے کہتے ہیں نا جو اوپر سے آپ کی عادت کوئی کرتے دیکھتے ہیں سب وہی کرتے ہیں لیکن وکیلوں نے کچھ تحمل کا دامن چھوڑ دی اتنی بدتمیزی عدالت میں کرتے ہیں میں نے میری عدالت میں مجھ سے کبھی کسی وکیل میں بدتمیزی نہیں کی تو شاید اس میں کسی جج کا بھی تھوڑا سا ہو کہ وہ سختی سے بات کرتے ہیں وکیل سے اور وکیل میں صبر و تحمل رہا ہی نہیں جب سے ہم نے وہ موومنٹ چلائی تھی کہ ججز کو رہا کیا جائے آپ کو پتہ نا مشرف نے سب کو بند کر دیا تھا ہاؤس امپریزنٹمنٹ تھی اور دوسری بات ہے کہ سب کو ان کو نکال دیا تھا اور اپنا ایک اور ہی کورٹ بنا دیا تھا تو وہ بہت کامیاب ہوئی تھی اور اس میں میں نے بھرپور حصہ لیا تھا کیونکہ ریٹائر میں ہو چکی تھی تو وہ یہ ہے کہ ہم نے رول آف لاو کو بھی کر لیا واپس سرین سٹیٹ کو اس نے تو ڈیموکریسی کو فارق کر دیا تھا دوسرا مارشل لاو لگایا تھا مشرف کو بھی فارق کر دیا ججز کو رہا کر دیا اور ججز کو حمد دلائی دلیری کہ اگر آپ صحیح انصاف کریں گے تو وکلا کی قوم آپ کے ساتھ ہے لیکن اس سے جب لوگوں کو سمجھ آگئی وہ خلاق کو کہ ہمارے پاس اتنا بڑا پاور ہے انہوں نے ہر جگہ میں دیکھتی ہوں میں پڑھانے جاتی ہوں ابھی قانون میں سمجھتی ہوں کہ کچھ جتنا بھی میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی میں آگے بھی کسی کو بڑھاؤں تو وہ لیبل لگا کے آئے ہوتے ہیں ایڈوکیٹ میں نے کہا آپ مجھے بتائیے آپ یہ کیوں لکھتے ہیں یہ بلکل غیر مناصل ہے مجھے یاد ہے سردار اقبال صاحب بڑے مشوری اچھے دیتے تھے اور ریٹائر تھے تو میں ان سے لے بھی لیتی تھی کہتے تھے بیٹا ایک تو یہ ہے کہ لائر یونیفرم پہنکے آپ نے باہر لے جانا دوسرے کے اوپر یہ ایک قسم کا اثر ڈالنے کی کوشش ہے آپ نے فروٹ کریدنا ہے آپ نے دکان میں کچھ لینا ہے تو دکاندار مروب نہ ہو جائے اس بات سے کہ آپ وکیل ہیں تو آپ سادے کپڑوں میں جائیں جیسے کوئی اور ہے اور جاج کو تو جانا ہی نہیں چاہیے as far as possible مجھے تو ہر سہولت ہوگئے کیونکہ جیسے میں نے میں جاج بنی ہوں تو دوگ صاحب تو کافی عرصہ پہلے ریٹائر ہو چکے تھے تو وہ بڑے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اچھا آپ کا ساتھی ہونا تو ہر چیز میں فرق پڑتا جی کہ لیکن کہ بس اپنے گھر سے باہر کام کرتی ہو اور تم نے اپنے ذمہ داری لے لی مردوں والی تو یہ ساری چیزیں جو تم کرتی تھی یہ میں کروں پازار سے سودا لانا دھوبی کے کپڑے لکھنے ملازموں کو بتانا کیا کرنا گھر میں یہ دیکھنا یہ میز ہے اس کے اوپر اب دیکھنا میں تو نکلی نہیں گند ہے یا کیا ہے سب خود کرتے تھے اور پھر کبھی ٹی وی والے آگے انٹرویو کرنے ایک دن تو آتے رہتے تھی تو انہوں نے یہ ساری باتیں ٹی وی پہ کرتی کہ میری ہیلیا جو ہیں اب وہ مردوں والے کام جب کرتی ہیں اور لوگوں کو انصاف کام کرتی ہیں یہ وقالت پہلے کرتی تھی جو بھی وقالت اور عدالت دونوں وقت میں تو میں وہ سب کام کرتا ہوں جو یہ کرتی ہوتی تھی اور پھر بتایا کہ میں دھوبی کے کپڑے لکھتا ہوں اگر اس کے کپڑے کہیں بکھرے ہوں وہ بھی جمع کر دیتا ہوں سودا صلف لاتا ہوں تو ان کی ہمشیرہ بڑی سویٹ ہے کہیں رہے پہجی تو اسی ایک حل کیوں کی تھی اس نال اچھا نہیں لگیا باقی ٹھیک ہے تو اسی بڑے اچھے کر دیتا ہوں ایک کہنا کہ جی میں جتیاں صدی کرنا کپڑے کٹھے کر دینا تو بھی دے کپڑے لکھتا کہیں لگے دیکھو میں اس لیے کرتا ہوں کہ آج کے نوجوان اس بات کا احساس کہ اگر بیوی گھر کے مایار بہتر کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی کام کرنے کے لیے تو شوہر کا پورا تعاون اس کو چاہیے اور شوہر کو اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے اور میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے بڑے ہو دے دیئے میں چیف جیسٹس رہا ہوں میں سپریم کورٹ کا سینئر جاج رہا ہوں میں سینٹ آف پاکستان میں رہا ہوں لوگ تو پتہ نہیں اپنی جان دے دیتے ہیں ان چیزوں کے لیے راک صاحب نے تو کبھی کسی چیز کی خواہش ہی نہیں کی تھی اور وہ لکھا ہوا ہے مانگا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سے ہی دے دیا اور یہ حقیقت تھی نہیں تو مجھے یاد ہے چیف جیسٹس بننے کے لیے کتنے لوگوں نے کتنی کوششیں کی جس کو اللہ نے جو دینا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا یہ سب کچھ کہنا اور کرنا کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو کوئی احساس سے کم تر ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کروں گا تو میری جو ہے ایگو یا میری دیکھیں نا تو اس عمر میں لفظ بھی بھول جاتے ہیں میری اناک اٹھے اس نے نہیں آیا اس نے کوئی اناک اٹھے اس آنے والی میری اناک کو کوئی اٹھے اس نہیں آتی اور میں نے دنیا کے تمام بڑے بڑے عوضے دیکھ لیے تو یہ ہونا چاہیے گھر میں اگر رفاقت ہو اور اس کے ساتھ آپ کے پاس آپ اس میں بامی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا ہو تو گھر جو ہے وہی جنت ہے اس دنیا میں اور کیا چاہیے اور واقعی یہ اللہ کی اتنی مہربانی ایسے ہی تھا ایک آون سال کی ہماری رفاقت تھی حالانکہ ہماری عمر میں بہت فرق تھا تو جب میری شادی ہونے والی تھی تو میری والدہ اور بھی رشتے تھے کہنے لگیں بھئی اب تم خود سوچ لو فیصلہ تم نے کرنا یہ رشتہ ہے یہ ہے وہ لیکن ایک بات میں یہ بتاؤ کہ آپ کی عمر کی تفاوت ان کے ساتھ اتنی ہے کہ شاید زیادہ لمبی رفاقت نہ ہو جب ہماری شادی ہوئے یا ڈاک صاحب کی عمر چالیس سال تھی تو یہ تم سوچ میں نے سوچ بچار کی میں نے دیکھا جو اور کوئی جو تھے ان میں وہ ذہنی جو ایک تھی وسط وہ نہیں تھی اور وسط قلب بھی نہیں تھی کیونکہ میں جائے ایک دفعہ موقع ملا سب کو ملنے کے لیے پانچ سے دفعہ ملی کیونکہ میں نیو یورک میں تھی گئی ہوئی اپنے والد کے ساتھ تو یہ بھی اگئے ہوئے تھے یونائٹڈ نیشنز پہ میں نے کہا میرا خیال ہے یہ ہی ٹھیک ہے جو اللہ کو منظور ہوگا آپ یقین جانئے میرا بھائی اللہ جعلہ اس کو جنت نصیب کرے کیونکہ اس کی بیوی کا تین سال کا فرق تھا اور نوجوان اس کی شادی ہو گئے کیونکہ بنوشہرے میں ہوتا تھا بالکل لکیلا تو پچ پن سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا میرا خیال ہے ان کی آپس کی باہمی رفاقت وہ تھی وہ پینتیس سال یا پتیس سال اس طرح رہی تو انسان کیا سوچتے ہیں میں نے دوئی یہ آپ کو بتایا کہ ایک سانس کا ہے فاصلہ تو جہاں کے درمیان جو چل رہی تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں تو ڈاک صاحب کی اور میری جب رفاقت پچاس سال ہوئی میں نے کہا چلو اپنے پوتے پوتیوں بچوں سب کو لے کے ہم سیر کو جاتے ہیں تاکہ یہ ایک شادگار موقع ہے پھر ہم ایک کروز پہ گئے بہت سب نے انجوائے کیا اور ہم نے اپنی پچاس سالگیرہ منوائی ڈاک صاحب کی نوے سالگیرہ کہ یہ میری والدہ کا جو وسوسہ تھا یہ تو غلط ثابت کیونکہ میری والدہ کی شادی ہوئی تھی میرے والد سے میرے والد میرا خیال ہے اس وقت اٹھائیس انیس انتیس سال کے تھے اور میری والدہ جو تھی وہ اٹھارہ سال کی تھی ان کا نو دس سال کا فرق تھا ان کی رفاقت دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار تو میں تو کوشش یہ کرتی ہوں کہ جو بھی مجھ سے ہو سکے کسی کے لئے میری اپنی تو ضروری آت ہی بلکل محدود سی ہیں وہ میں کر تو بس میری بہو وہ بھی مجھے کہہ رہی کہ میری طبیعت اچھی نہیں بس ترے سے نہ نکلیں اگر نکل نہ تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں کیونکہ آپ نہیں بہت میں نے پرسوں سے ٹائم دیا ہوئے تو ایسی مایوسی کرنے کی فائدہ کوئی نہیں اچھا پھر پانچ منٹ میں جتنا وقت لگے گا تو کر لیں گے پورا اور میں نے کسی کو ٹائم دیا تھا کسی کے ساتھ میں خیراتی ہسپتال بنانے کی کوشش میں ہوں بس میں توا کرتی ہوں کہ اللہ مجھ سے یہ کام ہو جائے ایک ہو جائے تو شاید پھر کوئی دوسرا بھی ہو جائے کوئی تیسرا بھی ہو جائے جو اللہ چاہتا ہے وہ کروا لیتا اور میں نے کیا خاص کرنے پڑھانے میں جاتی میں چاہتی جو کچھ میرا تجربہ ہے کوئی اتنا وسی تو نہیں لیکن وہ میں آگے بتا کے جاؤں کیونکہ اپنے پاس رکھ لینا جو آپ نے سیکھا اس کو کہتے بخل اس سے زیادہ بخیل کوئی انسان نہیں جو اس کو علم ہے وہ آگے نہ دے بس اللہ کا شکر ہے دو بیٹے ہیں دونوں یہی رہتے ہیں علیدہ علیدہ ان کے بلکل ہے میں نے کہا دیکھو جی ہم نے جائن فیملی سسٹم بہت مشکل ہے مجھ اپنی آزادی چاہیے بہو آئے اس کو اپنی آزادی چاہیے اس کا دروازہ ادھر ہے بلکل یہ علیدہ کون وہ اس کے دوستوں کا آتا مجھ تو ایسی پتہ لگتا کہ کبھی میں دفتر میں ہوں تو میں دیکھتی ہوں یہ تو کون آئے کون جائے میری اس میں کوئی وہ نہیں حمل دخل اسی طرح میرے پاس کوئی آئے جائے آج تو اس لئے پتہ لگا کہ میری خیریت پوچھنے آئی ہوئی تھی تو مجھے ضرورت پڑھے تو میں اسی وقت ان کو کم سے کم بلا تو سکتی ہوں اپنے قریب نہیں تو لوگوں کے بچے ہوتے ہیں کوئی امریکہ میں ہے کوئی جرمنی میں ہے کوئی اب آسٹریلیا کی نکل ہے میں نے تو بچوں کو یہی صرف ایک نصیت کی تھی جو تم نے بننا بنو جہا تک میری استطاعت ہے میں تمہیں بھیجنے کو بھی تیار لیکن ایک بات یاد رکھنا آنا گھر واپس تو دونوں آگئے اللہ کا بڑا شکر ہے ایک بھی سات سال رہا دوسرا میرا خیال دس سال باہر رہا کچھ سکھتا ساکھتا رہا لیکن دونوں اب یہی ایک نے سیاست لیا تو عدالت میں جایا کرو شاید کوئی جاج بن جائے ہمیں یہ موروسیت نہیں اچھی لکھ ہمارا باپ جاج صاحب بس کافی ہے ہمیں جاج بن کے کیا کرنے حالان کہ لوگ یہی کرتے ہیں جو باپ بن جائے وہ کہتا میرا بیٹا بھی جاج بن ہے اور ہمارے بے شمار یہاں ایسے ججز ہیں جن کے والد انہیں کبھی اس بات کی نیکی خواہش موسیقی 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 مصل میں اب تو تھوڑی سی رہ گئی ہے ڈوکس صاحب کی بہت بڑی لائیبری تھی اور وہ لائیبری تو ان کی تھی وہ مل گئی بڑے بیٹے کو جب انہوں نے پریکٹس چھوڑ کی میں نے اپنی لائیبری بنالی وہ پھر میں نے چھوڑے کو دے دی تو یہ تو جو بس رہ گئی ہیں کتابیں یا جو ڈوکس صاحب کا مطالیہ ہوتا تھا یا میرا کوئی تو وہ یہاں پھر لگا دی ہے لیکن کوئی خاص نہیں اور بے شمار کتابیں آتی ہیں تو وہ اقبال صلاح الدین کا آپ نے بتایا نہ آئے تھے انہوں نے ایک یہاں ادارہ قائم کیا ہو بہت ہی اچھا دبستان نے ایک پار تو روکس صاحب کی اپنی زندگی میں یہ طریقہ تھا کہ جو فالتو کیا کوئی نئی کتابیں آتی تھی گھر میں اور تقریباً روز کوئی نہ کتاب آتی تو وہ ہفتے کے دن ضرور جاتے تھے وہ ایک آنمے سال کی عمر میں اور وہ ساری کتابیں اکٹھی کر کے وہاں لے جاتے تھے ان کی لائبری میں بھی یہی کرتی ہوں اب وہ نہیں جاتے تو میں چلی جاتی ہوں تو کتابیں جو بھی آتی ہیں کوئی اگر خاص پڑھنے کیلئے میں تھوڑی دیر رکھ لوں پھر پڑھ کے وہ بھی دے دیں بہت سی کتابیں تو ہوتی بھی اقبال کے مطالق ہیں بہت ساری اور دیگر موضوعات پہ ہوتی ہیں تو ان کو بھی سب چیزیں چاہیئے نا اور وہاں پہ تو ایک دفعہ چلی جائیں تو وہ پھر ہو جاتی ہیں پریزرب نہیں تو اپنے بچے ہیں اس کی لائبری بھی ہے اس کی بھی ہے اگر میں سوچوں وہ اپنی خود بنائے اور یہ بڑا تو اتنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس میں کسی وقت کہوں بیٹا یہ فلانی کتاب نکلی ہے کہتا آپ نے دیکھنی ہے میں نے لی ہو یہ میں پڑ بھی لی ہو تو اس کو کتاب کا اتنا پتہ ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں لیکن وہ لمبا چوڑا لوگوں سے ملتا نہیں بیٹا میرا تو بالواستہ سے تعلق ہے میں اتنی سمجھدار بھی نہیں وہ میرے شوہر تھے جنہوں نے بہت تحقیق کی تھی پھر ان کی سوانیں عمری لکھی نو سال ان کو لگے اپنی کلم سے لکھتے تھے اور اپنے ذہن سے کتابیں اکر ٹھیک کر کے تحقیق کرتے تھے کبھی دوسری کی معاونت یا مدد نہیں لی وہ سکھا بند کتاب ہے اس کے پر ان کو حلال امتیاز بھی ملا جتنی ہے تھوڑی سی ہے مجھے کو خاص بتائی مجھے کو پوچھتا میں کہتی ہوں جی مجھے نہیں بتا بس جہاں ضرورت پڑتی تھی کسی نے بلایا کہ ان کو بتائیں شعور دلائیں کہ ان کی حقوق کیا ہے جیسے عورتوں کی وراست کا مسئلہ ہے لوگ نہیں دیتے خاص طور کے دیہاتوں میں تو ان کو یہ بتانا کہ یہ تمہارا شرعی حصہ بنتا ہے یہ تم کبھی بھی لے سکتے ہو عدالت کے بعد دس سال کے بعد بھی جاؤ تو یہ مزاید المیاد نہیں ہوتا اور دیتے رہے ہیں اور اب تو یہ پٹواری پہلے اعلان کرتا جس کوئی بندہ مر جائے کہ یہ عمر شادی کی تمام لوگوں نے عورتوں نے کہا کہ ہونی چاہئے بچوں کی شادی تو بہت نقصان دے ہوتی ہمارے پنجاب میں نہیں پاس ہوا سولہ سال کی عمر کی شادی ہو جاتی کیا کریں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ جب اس طرح انہوں نے ہر چیز جائے پائد عظم نے کہا تھا اور میں تو کہتے میری عمر گزر گئی نہیں انہوں نے مجھے کچھ بنایا نقصان ان کا ہوا اور میری قوم کا ہوا مجھے صرف اس بات کی فکر کھاتی ہے کہ اگر میں یہ سب چیزیں کرتی تو بہتر انداز میں ہوتی لیکن یہ نہیں چاہتے یہ چاہتے جو جس کی مرضی کوئی کرے سکھا شاہی اس کو کہتے کیا ہے حالات جس طرح کیا ہوتے اللہ ہمارے کام کے حالات کچھ بہتر کرے میں تو ہر پانچ وقت یہی دعا کرتا کیونکہ مجھے اتنی پریشانی ہے میں کہتے میری تو عمر گزر گئی اور میں کچھ نہیں کر سکی میں موسیقی موسیقی